اسلام علیکم دوستو میں ہوں قیوم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں قیوم پردیسی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا فیس بک کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری فیس بک ایڈی کئی بار ہم سے خراب ہو جاتی ہے جب ہم فیس بک ایڈی کو دوبارہ اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاسورٹ بھی انٹر کرتے ہیں اور اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری فیس بک ایڈی ہم سے اوپن نہیں ہوتی تو ہمیں دوسرا ایک آنٹ کریئٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کی کیا وجہ ہے دوستو ہمارا فیس بک ایک آنٹ جو پہلا ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے ہم پاسورٹ بھی انٹر کرتے ہیں تب بھی وہ اوپن کیوں نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے ہمیں دوسرا ایک آنٹ بنانا پڑتا ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فیس بک ایک آنٹ کے میں جو نمبر کریئٹ کرتے ہیں ہم موبائل نمبر یا ایمیل کریئٹ کرتے ہیں آپ کو پتائے کہ آپ کے فیس بک کے ایکاؤنڈ میں جو موبائل نمبر ہے وہ کس کا ہے آپ کا ہے یا آپ کے دوست کا ہے یا آپ کے فیس بک ایکاؤنڈ میں جو جی میل ایکاؤنڈ ہے وہ آپ کا ہے یا آپ کے دوست کا ہے دوستو یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بک ایکاؤنڈ میں اپنا نمبر کیسے چینج کر سکتے ہیں چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے فیس بک ایکاؤنڈ میں اپنا موبائل نمبر کیسے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے دوست کا نمبر آپ کے فیس بک کے ایک آنڈ کے اندر موجود ہے تو آپ اپنا نمبر کریئٹ کر لیں یا اس کے نام کا جی میل ایک آنڈ بنا ہوا ہے تو دوستو آپ اپنا جی میل کریئٹ کر لیں آپ کو پھر یہ فیدہ ہوگا کہ آپ کی ایڈی کا بھی باندھ نہیں ہوگی آپ کو دوسرا ایک آنڈ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے قیوم پردیسی یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اس بٹن پر کلک کریں گے دوستو یہ دیکھئے اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیجئے دوستو اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنا فیس بک اوپن کرنا ہوگا میں فیس بک کو اوپن کرتا ہوں دوستو یہ دیکھئے فیس بک کو اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ نے جانا ہے آپ کو فیس بک اوپن کرنے کے بعد اس 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہے دوستو 3 ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد نیچے آ جانا ہے یہ دیکھئے دوستو سیٹنگ پرائیویسی میں جانا ہے آپ کو سیٹنگ پرائیویسی کو اوپن کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے سیٹنگ پر کلک کرنا ہے دوستو سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد پرسنل انفارمیشن پہ کلک کرنا ہے دوستو ادھر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ اپنے فیس بوک کا ادھر اپنا نام چینج کر سکتے ہیں اپنا موبائل نمبر چینج کر سکتے ہیں دوستو آپ اپنا جی میل چینج کر سکتے ہیں کنٹیکٹ انفو پہ جانا ہے دوستو آپ نے یہ دیکھئے دوستو میری فیس بوک ایک آنڈ میں اس وقت تین نمبر ہیں یہ دیکھئے دوستو ایک تو میرا نمبر ہو گیا دوسرا بھی میرا نمبر یہ تیسرا نمبر کس کا ہے دوستو آپ اسے کس طرح ریموو کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے یہ دیکھئے آپ نے جس نمبر کو ریموو کرنا ہے آپ نے اس نمبر پہ کلک کرنا ہے دوستو یہ دیکھئے نیچے ریموو کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو ایڈ فون نمبر ایڈ ای میل ایڈریس دوستو آپ اگر اپنا موبائل نمبر ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا ای میل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ ادھر کلک کریں گے آپ ادھر اپنا موبائل نمبر ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ اپنا ای میل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ ادھر اپنا ایمیل ایڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا طریقہ دوستو آپ اپنا فیس بک ایڈی ابھی سے دیکھ لیں کہ آپ کے موبائل کے آپ کی فیس بک ایک آنڈ کے اندر کس کا نمبر ایڈ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں خود یہ دیکھئے میرے فیس بک ایک آنڈ میں ایک جیمیل ایڈ ہے اور تین نمبر ایڈ ہیں یہ تیسرا نمبر میرے دوست کا ہے وہ جب چاہے میری فیس بک ایڈی استعمال کر سکتا ہے وہ جب چاہے وہ پاسورٹ چین کر سکتا ہے دوستو اگر آپ اپنا موبائل نمبر دوستو دوستوں سے چھپانا چاہتے ہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھئے نیچے لکھا ہوا ہے اونلی می یہ دیکھئے دوستو آپ اپنا موبائل نمبر پبلک کرنا چاہتے ہیں یا فرنڈ کرنا چاہتے ہیں یا اونلی می پہ کلک کریں گے تو صرف آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا موبائل نمبر آپ کی فیس بک ایڈی میں اور کوئی آپ کا موبائل نمبر نہیں دیکھ سکتا اگر آپ اونلی می پہ کلک کرتے ہیں اگر آپ پبلک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ جو نمبر ادھر اپنا انڈر کریں گے تو سب دوست آپ کا موبائل نمبر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروفائل میں یہ نمبر ایڈ ہے چلیئے دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تاب تک اجازہ دیجئے اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں